اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین ایڈی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے کمپومیٹک یہ چاریس انچ کا ایڈی ٹی وی ہے تو اس میں فالڈ کہہ کہ اس کا ڈسپلی نہیں بن رہا ٹھیک ہے تو جب میں نے اس کو میں نے سوچا شاید ہو سکتا ہے اس کی بیک لائٹ خراب ہوں لیکن بیک لائٹ اس کی بلکل ٹھیک لگ رہی ہے ابھی تو کتب کیونکہ فالڈ اس کا اس کے بورڈ میں فالڈ ہے جس کی وجہ سے اس کی بیک لائٹ جو وہاں نہیں ہو رہی ہے اور ڈسپلی میں نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو میں بھی آپ کو اس کو پاور دیکھ کے دکھا دیتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹی میٹر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے وولٹ کے اوپر رکھ دیا ہے اس کو ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو پاور دینے لگا ہوں یہ چالیس انچ کا ایڈی ٹی وی ہے تو سب سے پہلے میں کو دکھا دوں کہ اس میں ہر فالڈ ہے کیا ٹھیک ہے کیونکہ فالڈ تو بھل فلا جو ہے وہ بورڈ میں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ابھی تک اس کے دوسرے بیک لائٹ کا وہ تو بات میں پتہ چلے کہ جب ہم بورڈ کا فالڈ جو ہے وہ پلٹ دور کریں گے اس کو پھر دیکھیں گے ہمارا فالڈ کہاں پہ جا کے نکلتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ اس کی بیک لائٹ کے بورڈ سب سے پہلے ہم چیک کریں گے ٹھیک ہے یہ میں نے وولٹ دونوں لگا دی ہیں یہاں پہ یہ ملٹی میٹر کو آپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی میں اس کو پاور دینے لگا ہوں تو یہ میں نے پاور دے دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ urdی تو ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں وولٹ کام ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے یہ 36 ملٹ ورڈ یہاں پہ مل رہے ہیں بیک لائٹ ڈگو پر تو یہ 40 سنچ کا LED ڈی ٹی وی ہے تو کام از کم یہاں پہ 41� 42 و Units چاہیے 41 choke ملیں گے تمہاری بیک لائٹ جو ہے وہ آن ہوں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ وولٹ مل رہے ہیں 35 ہو گئے بھی ٹھیک ہے 35 36 36 35 وولٹ مل رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کا ڈسپلی نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو فالڈ کے میں بھی آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ میں اس کو تو یہ لگا ہوا ہے اس کا کپیسٹر ہے اس کا بیک لیڈ کے اوپر اس کا یہ کپیسٹر لگا ہوا ٹھیک ہے یہ 47 اور 16 وولٹ کا کپیسٹر ہے یہ خراب ہے ٹھیک ہے یہ خراب ہونے کی وجہ سے ہماری بیک لائٹ کو وولٹ پورے نہیں ملتے جب بیک لائٹ آن ہوتی ہیں تو وولٹ واپس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے بیک چلے جاتے ہیں کم از کم یہاں پہ ہمیں 41 42 وولٹ ملیں گے تو ہماری بیک لائٹ آن ہوں گی ورنہ یہ 36 پہ تو ہماری بیک لائٹ آن نہیں ہوں گی کیونکہ یہ 40 سنچ کا ایڈی ٹی وی ہے تو ہم ہمارا یہ کپیسٹر خراب ہے تو اب ہم اس کپیسٹر کو چینج کریں گے ٹھیک ہے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں ریموو کرتے ہیں اس بورڈ کو یہ 470 اور سلم وولٹ کا کپیسٹر لگ ہوا یہاں پہ ٹھیک ہے موسیقی کیونکہ ابھی تک تو اس کی بیک لائٹ کا بات میں پتہ چلے گا پہلے ہمیں اس کے جو مدربورٹ کے آوٹپورٹ وولٹیج ہیں سب سے پہلے ہمیں وہ کلیر کرنا ہے جب کلیر ہو جائیں گے تو پھر بات میں ہمیں بیک لائٹ دفتر دیکھیں گے ہو سکتا بیک لائٹ اس کی بلکو لوگ گیا تو یہ ہمارا بورٹ ہے تو اس کا یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے چار سو ستر سولان ٹھیک ہے چار سو ستر یو ہے فور سولان وولٹ کا کپیسٹر ہے اب ہم اس کو چینج کریں گے چار سو ستر... موسیقی 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 تو پچیس وولٹ کا ایڈ کرنے لگا ہوں تاکہ اس کی ویلیو تھوڑی زیادہ کر دیا تاکہ آئندہ سے یہ فالٹ کپیسٹر کا نہ آئے تو اب ہم اس کو اس کے اوپر ایڈ کریں گے یہاں سے میں نے اس کو ریموو کر دیا تو جی فرنڈز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ کپیسٹر لگا دیا بھی بورڈ کو بھی میں نے اس میں فٹ کر دیا کپیسٹر بھی میں نے آئیڈ کر دیا اب ہم اس کو پاور دیں گے پاور دے کے دیکھتے ہیں کہ ہماری بیک لائٹ جو ہے وہ ابھی آن ہوتی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کپیسٹر میں نے آئیڈ کر دیا اب میں اس کو پاور دینے لگا ہوں یہ میں نے اس کو پاور دے دیا اب ہم اس کو آن کر لیتے ہیں یہ اس کا کیپوڑ ہے یہ میں نے پریس کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیک لائٹ آن ہو چکی ٹھیک ہے تو اس میں فارڈ کپیسٹر کا کپیسٹر خراب ہونے سے یہ فارڈ آ رہا تھا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹس وقت اوکی ہے ٹھیک ہے سیٹس وقت ہمارا بلکل آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں اس میں سوائے بس اس کا یہ بورڈ میں کپیسٹر جو ہے وہ خراب تھا یہ پچیس وولٹ کا ٹھیک ہے تو کپیسٹر خراب ہونے کی وجہ سے جو بیک لائٹ کو بولٹ ملتے تھے لیکن کم وولٹ ملتے تھے ٹھیک ہے جب کم وولٹ ملتے تھے ملیں گے تو پھر بیک لائٹ اس کی آن نہیں ہوگی یہاں پہ کم از کم جو بیک لائٹ آن کرنے کے لیے چیئے فورٹی سکس سے فورٹی ٹو سے پھورٹی سکس وولٹ ملنے چاہیے جو کہ نہیں مل رہے تھے جب ہرس ٹیم ہے اس کو آن کرتے تھے تو آن ہوتی تھی بیک لائٹ اور آوف ہو جاتی تھی تو یہ اس کی پیسٹر کا وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ فارٹ آ رہا تھا تو ابھی سیٹ مارا